اللہ وحدہ لا شریکلہ وشہدو انہا محمدن عبدہو ورسولو اما بعد فعوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا میرا یہ لیکچر کچھ ذرا ڈیفرنٹ ٹاپک میں نے چاہش کیا ہے آج کا ٹاپک ہے اگر آپ حق کے مطلاشی ہیں اگر آپ حق کے مطلاشی ہیں تو حق کے طالب حق کے طالب جو مواخضہ الہی سے ڈرتے ہیں وہ بلا تحقیقی زمانہ کے مالیوں کے پیچھے نہ چلیں اور آخری زمانہ کے مالیوں کے پیچھے نہ چلیں اور آخری زمانہ کے مالیوں سے جیسا کہ پیغمبر خدا نے ڈرائیا ہے ویسا ہی ڈرتے ہیں اور ان کے فتووں کو دیکھ کر حیران نہ ہو جائیں کیونکہ یہ فتوے کوئی نئی بات نہیں اور اگر اس آجز پر یعنی حضرت مسیح مہد علیہ السلام پر یہ میں ان کے اکتباس پڑھ کے سنا رہی ہوں اور اگر اس آجز پر یعنی حضرت مسیح مہد علیہ السلام مرزہ اللہ محمد کا دیانی پر شبہ ہو اور وہ دعویٰ جو اس آجز نے کیا ہے جو انہوں نے اپنا دعویٰ مسیحہ کا اور امام مہدی کا کیا ہے اس میں اگر شبہ ہے تو اس کی صحت کی نسبت دل میں شبہ ہو تو میں ایک آسان صورت رفع شک کی بتلاتا ہوں کہ شک کہ کیا میں نے دعویٰ سچا ہے یا غلط ہے تو اس میں اگر جو شک ہے تو اس کو دور کرنے کی یہ ایک آسان طریقہ انہوں نے بتایا ہے جس سے طالب حق انشاءاللہ مطمئن ہو سکتا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے سب سے پہلے اول نمبر پر توبت و نسو کر کے رات کے وقت دو رکعت نماز پڑھیں حضرت مسیح مہدیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کو اگر میرے دعویٰ کے بارے میں کوئی شک ہے تو وہ رات کو توبہ کرے توبت و نسو کرے اور دو رکعت نفل پڑھیں جس کی پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں اکیس مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں اور پھر بعد اس کے تین سو مرتبہ درور شریف پڑھ کر اور تین سو بار استغفار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یعنی کہ دو رکعت نفل جو پڑھنی ہیں پہلی رکعت میں سورت یاسین پڑھیں بعد الحمدی شریف کے دوسری رکعت میں اکیس مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں اور اسلام پھرنے کے بعد تین سو مرتبہ درور شریف پڑھیں اور تین سو مرتبہ ہی استغفار پڑھ کے دل سے توبہ طیب ہو کر خدا تعالیٰ سے یہ دعا کریں اب میں آپ کو ان کی طرف سے دعا پڑھ کے سناتی ہوں کہ اے قادرِ کریم تو پوشیدہ حالات کو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے اور مقبول اور مردود اور مفتری اور صادق تیری نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا پس ہم آجزی سے تیری جناب میں التجاہ کرتے ہیں کہ اس شخص کا تیرے نزدیک کے وہ مسیح ماؤد اور مہدی اور مجدد الوقت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس شخص کا تیرے نزدیک یہ دعویٰ جب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کیا صادق ہے یا قاذب اور مقبول ہے یا مردود اپنے فضل سے یہ حال یا کشف یا الہام سے ہم پر ظہر فرما دے اپنے فضل سے یہ حال رویا یا کشف یا الہام سے ہم پر ظہر فرما تا اگر وہ مردود ہے تو اس کے قبول کرنے سے ہم گرمراہ نہ ہوں اور اگر مقبول ہے اور تیری طرف سے ہے سو اس کے انکار اور اس کی ایانت سے ہم ہلاک نہ ہو جائیں ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچا ہر ایک قوة تجھ کو ہی ہے آمین یہ استخارہ کم سے کم دو ہفتہ کریں یعنی ایک رات نہیں کرنا دو ہفتہ کریں لیکن اپنے نفس سے خالی ہو کر کیونکہ وہ شخص پہلے ہی بوک سے برا ہوا ہو یعنی کہ جو شخص جس کا ذہن یا دل بوک سے برا ہوا اور مسیح مہود علیہ السلام کے بارے میں بوکز رکھتا ہو تو اس حالت میں استخارہ نہ کریں بلکہ استغفار کریں اللہ کی ذات کے آگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کریں بوک سے برا ہوا نہ ہو اور بدزنی اس پر غالب آگئی ہے کیونکہ جو شخص پہلے سے ہی بوک سے برا ہوا ہے اور بدزنی اس پر غالب آگئی ہے اگر وہ خواب میں اس شخص کا حال ریافت کرنا چاہے جس کو وہ بہت برا جانتا ہے تو شیطان آتا ہے اور موافق اس ظلمت کے جو اس کے دل میں ہے اور ظلمت خیالات اپنی طرف سے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے پس اس کا پچھلا حال پہلے سے بھی بتر ہو جاتا ہے سو اگر تو خدا تعالی سے کوئی خبر دریافت کرنا چاہے تو اپنے سینے کو بکولی بغز اور اناد سے دھو ڈال اور اپنے تین بکولی خالی النفس کر کے دونوں پہلوں بغز اور محبت سے الگ ہو کر اسے ہدایت کی روشنی مانگیں وہ ضرور اپنے وعدہ کے موافق اپنی طرف سے روشنی نازل کرے گا جو گالیاں دیتے ہیں جھوٹا اور قاضب بولتے ہیں یہ ان کے لیے استخارہ کرنے کا طریقہ اور دعا حضرت مسیح معاوت علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ بجائے اپنے سے گالیاں دینے کے یا مولویوں کے کہنا مان کے تو آپ اللہ تعالی سے یہ پوچھیں اور نیت کو صاف رکھ کے اور توبہ طعب ہو کر سچے اور خلوص دل سے جس نفسانی احام کا کوئی دخان نہیں ہوگا سو اے حق کے طالبو ان مولویوں سے میری باتوں سے فتنہ میں مت پڑو اٹھو اور کچھ مجہدہ کر کے اس قویہ اور قدیر اور علیم اور حادیہ متلک سے مدد چاہو اور دیکھو اب میں نے یہ روحانی تبلیغ بھی کر دی ہے آئندہ تمہیں اختیار ہے پھر حضرت مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو میری سچائی کا ثبوت وہی ہے جو ہمیشہ سے انبیاء اور معموروں کا ہوتا ہے ہوتا رہا ہے آندھر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت کوئی شخص پیش کر سکتا ہے کیا آندھر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت کوئی شخص پیش کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نا اسی دلیل سے ہم اپنے دعووں کا صدق ظاہر کر سکتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے خدا تعالیٰ یہ کی گواہی سے سچے ٹھہرا کرتے ہیں یہ ان کی کتاب ملفوزات جل پانچ صفحہ پانچ سترپن آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین